انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ سے قبل دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں اور معاون عملے کی ذہنی اور جسمانی فلہ ان کی اولین ترجی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں دورہ کرنا مناسب نہیں انگلینڈ ٹیم نے دو ہزار پانچ میں پاکستان کا آخری بار دورہ کیا تھا وفاقی حکومت نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں انگلینڈ کی ٹیم کو دورہ پاکستان پر رازی کرنے کے لیے بقائدہ رابطہ کیا اور سفارتی تعلقات استعمال کرنے کا پیصلہ بھی کیا گیا تھا سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر دونوں بڑے ملکوں کا کھیلنے سے انکار ایک بار پھر پاکستان کا امیج اور کھیل دونوں کی ساگ داؤ پر ہے ناظرین ایک طرف تو سیریز کے تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹیز انٹرنیشنل میچ منسوخ ہونے سے پاکستان کو ایک ملین ڈالرز کی سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا براہ راست تعلق اس خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے جڑا جا رہا ہے پاکستان کا طالبان حکومت کی بلا واسطہ حمایت پر نیوزیلنڈ کے اس پیصلے کو پہلے اور اس سال ویسٹ انڈیز نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا تھا کہ جبکہ اگلے سال جانوری میں پاکستان سوپر لیگ سیون ہوگی اس کے فورن بعد آسٹریلین ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی کیا یہ سارے دورے یہ میچز اسی تسلسل سے ہو پائیں گے سپیشلی ایک ڈومینو ایفیکٹ کے طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں نیوزیلنڈ کے بعد انگلینڈ کہ ہم ایک بار پھر اس نازک موڑ پر کھڑے ہوں گے کہ جہاں دنیا ریاستہ پاکستان کو بطور سیکیورٹی تھریڈ دیکھ رہی ہے ابھی نیوزیلنڈ کی ٹیم کا دورہ منسوک کے محرقات کی تلاش جاری تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ نیوزیلنڈ کو ایک دم سے دورہ جو ہے وہ منسوک کرنا پڑا کہ اگلے مہینے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانور سے پاکستان کا دورہ قتم کرنے کا ایک بازابتہ اعلان کر دیا گیا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ویمنز ٹیم کا بھی دورہ پاکستان منسوک کر دیا ہے میں اندازہ ہے کہ اس فیصلے سے پی سی بی کو شدید مایوسی ہوگی جس نے اپنے ملک میں انٹرناشنل کرکٹ کی واقسی کے لیے انتھک محنت کی جبکہ پی سی بی کا گزرشتہ دو مہینے کے دوران انگلیش کرکٹ کے لیے تاون دوستی کی بازے مثال ہیں انگلیش بورڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس فیصلے کے پاکستان کرکٹ پر پڑھنے والے اثرات کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں تاہم اپنے مستقبل کے بعدے کے دو ہزار بائیس کے ٹور پر توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے اسی بی کا یہ کہنا ہے کہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان دو ٹی ٹوئنٹی ماچز تیرہ اور چودہ اکتوبر کو کھیلی جانی تھی لیکن اس صورتحال میں خطے کا دورہ کرنا پلیئرز کے لیے آئیڈیل نہیں ہے اس سے قبل آج فاقی وزرد اخلا شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں ہماری ایجنسی مضبوط ترین ہے ایک دن آئے گا جب ساری ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے آئیں گی پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کی بحالی کا خواب ہر پاکستانی کا ہے مگر نیوزلینڈ کے بعد پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ ٹیم کی طرف سے بھی اب انکار ہو چکا ہے یہ تمام صورتحال جو بن رہی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کانسپریسی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف فائیو آئے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پاکستان میں کرکٹ کو ختم کرنے کی اکسازش ہو رہی ہے بھارت کا کیا کردار ہے لیکن جس بندے کا جو کہ اس وقت پرائیم نیسٹر کے گرسی پر بھی موجود ہے اور وہ ایک بہترین انٹرناشنل کرکٹر رہ چکا ہے اس کو یقیناً اس ساری صورتحال میں ادراک ہوگا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے آقر یہ جو ہو کیا رہا ہے کون سے ممالک ہے جن کا گٹھ جوڑ بن رہا ہے اور کیا یہ کوئی پہلی اور آقری مرتبہ ہے یا پھر آئندہ چل کے پاکستان کو اس طرح کے چیلنجز کا مزید سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں اس پورے کا پورا جو سینیریو ہے جس کو شیخ رشید صاحب نے بڑی آسانی سے دو فکروں میں ختم کر دیا اس کا ایک مکمل طور پر سینیریو ہے جس کے بارے میں تقیباً ڈیٹھ سال پہلے سے میں چیخ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ جب بھی کسی ملک سے نکلتا ہے تو ایک سکیپ گوڈ ضرور بناتا ہے کیونکہ اس نے امریکہ نے اپنی تمام قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی سپر پاور تھے ہمارے خلاف ایک سادش ہوئی ہے اور کسی نے کسی پڑوسی ملک کے سادش کیا جس کی ویسے یہ ہوا ہے جب وہ ویٹنام سے اسی طرح ناکام ہو کے نکلا تھا تو کمبوڈیا کے ساتھ اس نے یہی کیا تھا اور کمبوڈیا پہ اس نے بم ڈال مار مار کے کمبوڈیا کاشر کر دیا تھا اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ کمبوڈیا سے یہ جو خیمروج ہیں وہ ان کی مدد کرتے تھے تب ہم جنگ آ رہے ہیں ورنہ امریکہ کی تو مائٹ بہت بڑی ہے ایک تو یہ دیکھئے کہ ان کو اپنا امیج وہاں بلٹ کرنا ہے دوسری صورتحار یہ تھی کہ ان کو جس طرح کی افغانستان میں چکست ہوئی ہے ذلت امید اس کا انہوں نے تصور نہیں کیا تھا ان کے دو بنیازی طور پر پر تھے جن کے اوپر ان کا بروسہ تھا ایک پر تھا ان کا ہندوستان جس کے بارے میں انہوں نے گزشتہ تک میں سات آٹھ سال سے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کی فوجیں یہاں آ جائیں گی اور وہ ہمیں ریپلیس کر لیں گی اور دوسرا ان کو یہ سوچا ہوا تھا کہ جن تین لاکھ لوگوں کو ہم نے ٹرینٹ کیا ہے ہم نے کوئی ساتھ ستر ارب روپے کا اصلہ دیا ہے ان کو پورے کا پورا انٹرنیشنل سینیاریو بلٹ اپ کیا ہے جس کے اندر ان کو پوری اسسٹنس شامل ہے لوجسٹک اسسٹنس شامل ہے سیٹلٹ کی وہ فوج جو ہے ان ساتھ ساتھ طالبان کو خود بخود ختم کرنے گا مسلمان مسلمان کی لڑائی ہوگی اور سارا میڈیا چیخے گا مسلمان گلے کی مسلمانوں کی گلے کاٹ رہے ہیں حالانکہ وہ تو امریکہ کے بنائے لوگ تھے وہ تو مسلمانوں سے بھی بتر تھے جو ان کے ساتھ تھے لیکن ان کا یہ عبار بھی خالی گیا اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سیملٹینسلی نومبر دوہزار انیس میں ایک کنٹینمنٹ آف چائنہ کا پروگرام بلٹ کیا تھا جس میں کوئیڈ اس کو کہتے ہیں جس میں انڈیا اس کے بعد اسٹریلیا اور اس کے بعد جپان اور ساتھ ساتھ وہ تھا اپنا امریکہ اس کا حصدار تھا اس کوئیڈ کے تحت ہوا یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ انڈیا اور چائنہ کی تھوڑی سی ایک خاص لیول پر پانگ یونگ جو ہے ان کی لیک اس کے پر لڑائی کروائی جو ان کو اندازہ ہوا کہ ایسی صورتحال بلٹ اپ نہیں ہو رہی اب ہونا یہ تھا کہ آگے اس کو لے کے کیسے چلیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس ساری جنگ کے اندر پانچ بڑی کمپنیز ہیں اس دوگت امریکہ کی جنہوں نے کمائی کی ہے تین سو ٹریلین ڈالر جو ہیں آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے وہ جو گئے ہیں لیکن اس میں کمائی کرنے والی آپ کمپنیز دیکھیں اور ان میں ساری کی ساری کمپنیز وہ ہیں کہ جنہیں ان کے ایکس فوجی جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ جنرل کمپنی ہے بوئنگ ہے اس طرح کے ساری کمپنی انہوں نے ٹریلین ڈالر انہوں نے بھی کمائے ہیں اب وہ یہ کمپنیز کہتے ہیں کہیں اور جنگ کی میدان کھلنا چاہیے تو جنگ کا میدان کھولنے کے لیے ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی وی ہے یہ مزید نہیں رکھتی جہاں اس کے وجہ یہ ہے کہ اس لیے رکھتی کہ اب آپ نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے دو بہانے کیے جائیں گے نمبر ایک بہانہ یہ کیا جائے کہ یہاں پر بھی تالبان کا اثر آئے گا اور یہاں ایک دن جو ہیں مولوی حکمران ہوں گے اور یہ ہمارا نیوکلئر پاور جو ہے وہ شدت پسندوں کے ہاتھ چلا جائے گا ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے ثلو ہم پہ حملہ کروایا جائے گا اور انڈیا یہ کہے گا کہ پاکستان ہمارے علاقے میں دہشنگرد بھیجتا ہے اور اس کی سپورٹ کون کرے گا امریکہ اس کی سپورٹ کرے گا جپین اس کی سپورٹ کرے گا اپنا اسٹریلیا اور یہ پوری کی پوری کوئٹ کی اب تو تائیوان بھی ساتھ میں لالی ہے سارے سنیریو کے دارے اور یہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جن ممالک کا نام لے رہے ہیں کیا صرف یہی ممالک ہے یا ان ممالک میں مزید اور اضافہ بھی ہوگا اس سازش کے کی چھوٹی تقریبا سولہ ممالک کی لسٹ ہے جو پینٹاگون کی ڈاکومنٹ کے اندر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ملکوں کے خلاف ہم نے کرنا ہے آگے ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملائن جو ہے ایک نیا ملنگلنڈ پیدا ہو گیا ہے وہ ہے روس یہ یورپ کے اندر ایک کینسر پیدا ہو گیا روس اس کو ہم نے دیکھنا ہے دوسرا کہتے ہیں کہ چین جو ہے ایک ریگریسیف فورس بنتی چلی جا رہی ہے جو جمہوریت جس میں نہیں ہے انسانی حقوق جس میں نہیں ہے عورتوں کے حقوق نہیں ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور وہ اس کا کنٹینمنٹ او چینہ کا نام دیتے ہیں بس بیسیکلی مسئلہ جائی ہے کہ چین کی معاشی طاقت کو کیسے انہوں نے ختم کرنا ہے ایک تو یہ مجھے یہ بتائے گا کہ مرزا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ڈینڈ ڈالنے کی کوشش کی یہ پاکستانی کرکٹ انٹرناشنال کرکٹ کی جبھالی ہوئی تھی پاکستان میں اس پر مجھے تو یہ سازش نظر آتی ہے آپ دیکھیں اور مجھے لگتا کہ بک تھری دوبارہ سے منظر عام پر آ گیا آپ کو یاد ہوگا اپنے چند برد قبل انگلینڈ، آسٹیلیا اور بھارت نے مل کر بک تھری بنایا تھا جنہوں نے کرکٹ کے میدان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اب بھارت پسے پردہ ہے اس وقت پور فرنڈ میں آ گیا ہے انگلینڈ اب وقت آیا سفید فارم ٹیموں کے آنے کا تو انگلینڈ بھاگ گئی اب انگلینڈ میں دورہ ملسوب کر دیا ہے اور آسٹیلیا کا بھی مجھے فروری میں نظر نہیں آتا کہ آسٹیلیا کی ٹیم بھی پاکستان کے دورہ پر آئے